ہلو اینڈ السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب بہت ہی بڑیا ہوں گے فرنز پہلے کی طرح میں آپ کے لئے بہت ہی انفرمیٹیو ٹپس اور ٹرکس لے کر آئی ہوں بہت ہی انفرمیٹیو ویڈیو ہے فرنز اس کا آپ نے کوئی پارٹ بھی سکپ نہیں کرنا ہے ویڈاوٹ فردر ڈسکیشن لیٹس سٹارٹ آور ویڈیو فرنز اگر آپ کے گھر میں بھی اس طرح سے ماسک جو ہوتے ہیں ان کی ایک سائٹ سے ربر جو وہ ٹوٹ جاتی ہے اور آپ اس کو پھینک دے دے فرنز یہاں پر میں آپ کو بہت ہی مزیدار سا ایک چھوٹا سا ارگنائزر بنا کے دکھاؤں گی مینی ارگنائزر فرنز جس کی مددہ سے آپ بہت بڑا کام جو ہے اپنا منٹوں میں کر لیں گے سب سے پہلے آپ نے جو اس کو ایک کونے سے کٹنگ کر لینا ہے اور اس کے بعد فرنز آپ نے جو ہے اپنے گھر میں جو بھی موجود سابون ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اس کو جو آپ نے بالکل جیسے میں نے ڈالا ہے اسی طرقے سے آپ نے ڈال لینا ہے اور جو اس کے اوپر ہی ربر لگی ہوتی ہے فرنز اسی کی مددہ سے آپ نے جو اس نوٹ لگا لینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت ہی مینی ارگنائزر جو ہے یہاں پر بن کے ریڈی ہو چکا ہے فرنز اب میں آپ کو اس کا یوز بتاتی ہوں کہ آپ اس کو جو ہے کہاں اور کیسے یوز کر سکتے ہیں فرنز کیا ہوتا ہے کہ اکثر ارکاد ہمارے گھروں میں جو ہے واش روم میں جو ہینڈ سینٹائزر تو وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ جو اس کو ایزا ہینڈ سینٹائزر بہت ہی مزے سے آرام سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا آپ نے اس کو جو پانی ڈال لینا اور اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ یہ کیسے مزے سے کام کرے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں جو ہینڈ اس کو واش کر رہی ہوں اور اس کے بعد پھر ایک اور میں آپ کو اس کا فائدہ بتاؤں گے اس کے اوپر جتنا بھی پانی ہوگا وہ آرام سے نیچے جو ہے بہ کے نکل جائے گا اور آپ کا جو سابون ہوگا بہت ہی لمبے رسے کے لئے چل جائے گا آپ دیکھ لیتے ہیں اپنی نیکس ٹیپ فرنز اگر آپ کے گھر میں اس طرح سے آئل کے پیکٹس یا پھر گھی کے پیکٹس جو ہیں آتے رہتے لیکن آپ جو ان سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں کرتے ہیں یہاں پر میں آپ کو بہت بھومی ٹیپ surprise بہتی یوسفول ہے بھی آپ نے اس کو یہاں کی نہیں کرنا ہے پہلے ہاتھ کیا ہے س hy capacidad حاصل ہی اپنے طرح یہاں پر آپ کے پاس اس طرح سے یہ انویلپ جو ہے نا بن کے ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد فرنڈ آپ نے جو ہی اس کو بلکل درمیان میں سے کٹنگ کرنا ہے کس طریقے سے کٹنگ کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو ایک اور ٹپ بتاتی ہوں جس کے مددہ سے آپ بلکل آرام سے جو ہی گولائیں میں اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کوئی بھی گول والی چیز لے لینی ہے فرنڈز یہاں پر میں نے گلاس کا یوز کیا ہے آپ کسی بھی چیز کا یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد فرنڈز مارکر کی مددہ سے آپ نے جو ایک لائنڈ را کر لینی ہے جس طریقے سے یہاں پر میں لائنڈ را کر رہی ہوں اور میری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے فرنڈز کے اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے اس کے بعد فرنڈز آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ بالکل جیسے میں نے موڑا ہے ڈبل کر لیا ہے اس گھی والے پیکٹ کو اس کے بعد کینچی کی مددہ سے فرنڈز آپ نے جو دائرہ لگایا جو آپ نے لائنڈ را کیے اسی کے اوپر ہی آپ نے جو اس کو کٹنگ کر لیا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی پیارا سا ارگنائز ہے ہم نے پاس بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب میں آپ اس کا یوز بتاتی ہوں آپ اس کا کہاں یوز لے سکتے ہیں جب بھی آپ نے جو دوری رنڈی میں کچھ بھی پیسنا ہوتا ہے لیسوں نہ دروگ دھنیا تو کیا ہوتا ہے وہ اڑ اڑ کر باہر نکال آتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بہت سارا سامان جو ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے آپ یہاں پر اس کا یوز لیں گے فرنڈز تو آپ کو بہت ہی آپ کی چیز جو ہے وہ بچ جائے گی فرنڈز یہاں پر جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طریقے سے آپ اپنے گھر کے موجود جتنے بھی بورڈ ہیں ان کی صفائی جو منٹو سکنٹو میں کر سکتے ہیں بلکل نون کاؤس ٹھنگ کی مدد سے فرنڈز کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہ جو بورڈ ہوتے ہیں ان کے صفائی ہمارے بہت ہی مشکل ہوتے ہیں ایک تو ہمیں یہ ڈر لگا رہے تھا کہ کہیں ہمیں کرنٹ نہ لگ جاتا سب سے پہلے جو آپ نے فرنڈز کام کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر کی جو مین سوچے جو مین آپ کا بورڈ ہے اس کو جو ہے آپ نے آف کر لینا تاکہ گھر کی ساری بجلی جو ہے آف ہو جائے اور آپ آسانی کے ساتھ اپنے بورڈوں کی جو ہے صفائی کر سکیں اس کے بعد آپ نے جو ہے سرسوں کا تیل لے لینا ہے اور روحی لے لینا ہے روحی کی مدد سے فرنڈز آپ اس کی صفائی کریں گے تو آپ کو بہت ہی بڑیہ فائدہ ملے گا آپ کے جو بورڈ ہوں گے وہ بہت ہی صاف سترے چمک رہے گے بلکل ایسے لگے گے جیسے ہم نیو بورڈ لگواتے ہیں بلکل ویسے ان میں جو ہے چمک آ جائے گے بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو لائٹ ہے اس کو آپ نے آف کر دینا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بورڈ کتنا صاف سترے چمک رہا ہے اب دیکھ لیتے اپنی نیکس ڈیفرنس اس طرح کی جو ہماری پونیاں ہوتے ہیں ان کی جو الیسٹری سیٹی ہوتے ہیں بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں اور ہم انہیں یوزلس سمجھ کے پھینک دیتے ہیں بچے ہیں بار بار زد کر دے گا ہمیں نیو پونیاں لا کر دیں تو یہاں پر میں آپ کو ایسا جو گار بتاؤں گی جس کی مدد سے آپ کی جتنی بھی پرانی پونیاں ہوں گی بلکل نہیں ہو جائیں گی بلکل ان کی جو الیسٹری سیٹی ہوگی وہ بہت اچھے طریقے سے ان میں لچاکا جائے گا تو یہاں پر آپ نے بلکل گرم پانی لے لینا ہے فرنڈس ٹھنڈا پانی نہیں لینا ہے ٹھنڈ گرم پانی میں فرنڈس آپ نے جو اپنی جتنی بھی پونیاں جن کی الیسٹری سیٹی ختم ہو جو کہ ان کو جو ہے آپ نے تقریباً دس منٹ کے لیے بھگو کہ رکھ دینا فرنڈس آپ یقین کیجئے جیسے ہی دس منٹ گزریں گے آپ جیسے ہی پونیاں کو دیکھیں گے تو آپ خود بھی حران ہو جائیں گے کہ یہ بہت ہی اچھی طریقے سے آپ کام کریں گے آج کی ویڈیو کو یہی پرینٹ کرتے ملتے ہیں نیو اور انفرمیٹی ویڈیو کے لیے تب تک کیلئے اللہ حافظ رکھیں گے اپنا بہت سارا خیان